تیلنگانا میں ان اطلاعات کے درمیان کے حکومت پرانے شہر میں برقی بیلونگ کی وصولی کے ذمہ داری اڈانی گروپ کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں تیلنگانا سٹیٹ یونائٹڈ الیکٹریسٹی ایمپلائز یونین نے حکومت کے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہیں یونین نے اپنے عراقین سے کہاں ہیں کہ وہ ریاست میں برقی خدمات کو خانگیانی کے خلاف شدید احتجاز کے لیے تیار رہے ہیں ایمپلائز یونین کے صدرنشین کے عشبہ نے ایک اجلاس کے دوران محکم برقی کے عاملے کو بتایا کی تیلنگانا ساؤت ساؤدن پاور ڈسٹریبیوشن کورپوریشن لیمیٹڈ ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل کے انتظامیہ کے تحت ساؤد سرکل میں بیلونگ کی وصولی اور میٹر ریڈنگ کے کام ایک خانگی کمپنی کو تفویز کرنے کی کوششیں جاری ہیں انہوں نے ملازمین سے کہا ہے کہ وہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف ریاستگیر سطح پر احتجاز شروع کرنے کے لیے تیار رہے ہیں ٹرانسمیشن نقصانات کا حوالہ دیتے ہوئے ریاستی حکومت میٹر ریڈنگ اور بیلونگ کی وصولی کو اڈانی گروپ کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ برخی کی سربراہی کے ذمہ داری خانگی کمپنیوں کو تفویز کرنے کا خیال پاور یوٹیلٹیز سارفین اور ملازمین کے مفات میں نہیں ہے ڈسکوم کے ملازمین انجینئرز اور ٹیکنیشن اس معاملے میں بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں ایشور راؤں نے کہا ہے کہ ایٹی اینڈ سی بھاری نقصانات کے بہانے ڈسکوم کو خانگیانی کی تجویز نامناسب ہے کیونکہ خانگی کمپنیاں منافع کے حصول کے ساتھ کام کرتی ہیں جس سے سارفین پر اضافی بوچ آئید ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ خانگیانی اور اربن ڈسٹریبیوشن فرنچائز موڈل ملک میں تمام مقامات پر بری طرح ناکام ہو چکا ہے لہٰذا ہیدرباد شہر میں اسی فورمولے پر عمل کرنا سارفین اور برخی ملازمین کے مفات میں نہیں ہے ڈسکوم کے اہردانوں کے مطابق اگر سے ہیدرباد شہر میں عام ٹرانس میشن کے نقصانات تقریباً دس فیصد ہیں لیکن ساؤدھ سرکل جو پرانے شہر کے پیشتر حصوں کا احاطہ کرتا ہے وہاں بنیادی طور پر برخی چوری کے باعث چالیس تا بیالیس فیصد تک نقصان ہو رہا ہے تیلنگانہ پاور ایمپلوائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حال ہی میں تی جوی ایس پی ڈی سی ایل کے زدنشین وہ مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی کو ایک یادہ آش پیش کی تھی جس میں ان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اس مسئلے کو حکومت کے سامنے پیش کریں اور برخی کی فراہمی اور بیلوں کی وصولی کے حوالے سے ہیدرباد ساؤدھ سرکل یا ڈسکوم کے کوئی بھی علاقے میں اڈانی گروپ یا کسی دوسری خانگی کمپنی کو ذمہ داری تفویز کرنے کی تجویز کو ترک کیا جائیں برخی ملازمین کی یونین نے انتباہ دیا کی اگر حکومت خانگیانے کے اقدام سے دست برداری اختیار نہیں کرتی ہیں تب وہ احتجاج میں شدت پیدا کریں گے یونین نے حال ہی میں خانگیانے کے اقدام کے خلاف ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل دفتر میں لنچ کے وقفے کے دوران مظاہرہ بھی کیا